اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن اپر عورت زئی غلجو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں غیر سرکاری تنظیم مرف کی جانب سے کام شروع کرنے کے بعد سہولیات میں کافی بہتری آئی ہے اس اسپتال میں مریضوں کو ارکیسن کے ڈاکٹرز اور سہولیات موجود ہیں اس حوالے سے اسپتال دورے کے موقع پر ایم ایس ڈاکٹر جمشید اور لوجسٹک مینیجر فیان زباس نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ میڈیکل سپیشیلسٹ میڈیکل آفیسرز لیڈی ڈاکٹرز اور نرسیز اسٹاف کے ساتھ ساتھ لیبارٹری اوپی ڈی ایم اچنسی ڈینٹر لیبر روم کے تمام تر سہولیات موجود ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم موقع پر مریضوں کو صحیح کے سہولیات فراہم کریں اگر اسپتال میں علاج ممکن نہ ہو تو ایمبولنس کے ذریعے مریض دیگر اسپتالوں کو ہم لے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کرونا ویکسین بھی لگاتے ہیں عوام سے درخواست ہے کہ کرونا کی ویکسین ضرور لگوائیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور صبائی صلحکار نصار احمد کھڑو تنظیمی دورے پر نصیر آباد پہنچا ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی زلہ کمبر کے صدر حاجی کمرودین گوپانگ پاکستان پیپلز پارٹی ایم پی نواہ برخان خان چاڑیو پاکستان پیپلز پارٹی زلہ کمبر کے جنرل سیکرٹری حاجی محمد پنحل سمرو پاکستان پیپلز پارٹی رہنما پر ویز احمد پچوہ شفقت حسین سمرو ان کے ساتھ تھے اس کا کافلہ جب موندر لاکھا پر پہنچا تو پیپی نصیر آباد کے سینکڑوں کارکنان کی طرف سے پھولنے چھاور کیے گئے چہہ بھٹو بلاول بینظیر کے ناروں کے گونچ میں شاندار استقبال کیا گیا جس میں جلوس کی صورت میں فلپوٹا ہاؤس لے آئے جہاں پر آنے والے مہمانوں کو تحفے میں سندھی اجرہ کو ٹوپیاں دی گئیں کنان کو پاکستان پیپلز پارٹی تعلقہ نصیر آباد کے صدر انجینئر خان محمد فلپوٹو کی طرف سے دوپہر کے کھانے کا پروگرام ملکت کیا گیا اس کے بعد رہنماوں کو تعلقہ نصیر آباد کے جنرل سیکرٹر انجینئر منظور قادر کانٹرو کی طرف سے دی ہوئی چانچ پارٹ میں شرکت کی پیپلز ہاؤس کا افتتا سندھ کے صدر نصار احمد کھڑو کی طرف سے کیا گیا اس موقع پر مہمانوں کو اجرک توپی کے تحفے پیش کیے گئے آزاد کشمیر الیکشن سرچ آپریشن چونگ کے علاقے گوپے رائے میں کیے گئے سرچ آپریشن میں بھاری مقدار میں اس لحاؤس شراب برامد سرچ آپریشن کے دوران تین سو نفوے افراد اچھا سٹھ گھروں میں مقیم افراد کا ڈیٹا اور ریکارڈ شیک کیا گیا دورانے سرچ آپریشن چونگ پولیس نے ساتھ ملزمان گرفتار کیے ملزمان کے ایک عبزے سے پانچ پسٹلز گیارہ میگزینز اور سینکڑو گولیاں برامد دورانے آپریشن دو سو سے زائد شراب کی بوتلیں بھی برامد کی گئیں امن و آمان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں آصف امین آوان آوام کے جانو مال کے تحفظ کے لیے ہمما وقت کوشہ ہیں ایس پی صدر آصف امین آوان آزاد کشمیر الیکشن سیکیورٹی کے پیشن ازر سرچ آپریشن ایس پی کینڈ سائید عزیز کی زیر نگرانی بناوہ کے علاقہ مرلم ماری میں سرچ آپریشن کیا گیا دورانے سرچ آپریشن بناوہ پولیس نے ریکارڈے آفتہ ملزمان سمیت آٹھ ملزمان گرفتار کیے ملزمان کے قبضے سے دو پسٹلز رائفل درجن و گولیاں اور بیس کرام ہیروین برامد ملزمان میں آفاق آویس چاوے تنویر سلطان سابر اور مبشر شامل کینڈا ویزر میں قائم دو پولنگ اسٹیشن کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے امن و آمان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں آوام کی جانو مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا ایس پی کینڈ سائید عزیز ڈیفینسی فیس سکس سابق اولیمپین تاہر زمان کے گھر میں چوری کی واردات کا معاملہ ڈیفینسی پولس تاہر زمان کے بھائی زاہد عمران کی مدیت میں نامالوں ملزمان کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر لیا ملزمان کو سیسٹیوی کیمرو اور دیگر ذرائع کی مدد سے ٹریس کیا جا رہا ہے ملزمان کے گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ملزمان کو چلز گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا ایس پی کینڈ بیسٹویک پولس آفیسر محمد کاشف اسلم کا آزاد جمعو کشمیر کے الیکشن کے لیے ساہیوال میں قائم پولنگ اسٹریشن کا وزیٹ ڈیپیو ساہیوال نے آزاد جمعو کشمیر کے الیکشن کے لیے سلس ساہیوال میں قائم پولنگ اسٹریشن گورنمنٹ شہدہ اے پی ایس میموریل ہائی سکول کا وزیٹ کیا انہوں نے سیکیورٹی کو چیک کیا اور وہاں پر تایونات پولنگ سٹاف سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں جیوٹی پر تایونات پولس آفیسر کو فوری مطلع کریں پولس آپ کی سیکیورٹی کے لیے معمور ہے اور جو بھی پولنگ اسٹریشن کے اندر آئے گا اس کی سرچ مکمل طریقے سے کر کے بھیجوائے جا رہا ہے جبکہ پولنگ کا وقت صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہے اسی طرح تحصیل چیچا وطنی ایم سی موڈل ہائی سکول میں قائم کردہ پولنگ اسٹریشن میں بھی فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے آل پاکستان تاجر اتحاد سندھ کے رہنما جعوید قریشی نے کہا ہے کہ صدح حکومت کی جانب سے کاروباری بندش کے فیصلے کو یک سر مسترد کرتے ہیں کاروباری طبقہ پہلے ہی طویل مدتی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے مزید پابندیاں برداشت نہیں کریں گے سندھ حکومت پہلے سے تباہ حال معیشت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہے تمام ایسو پیس کو فالو کر رہے ہیں مزید بھی کریں گے مگر کاروباری بندش کیسے صورت قبول نہیں کریں گے سندھ حکومت کرونا ویکسین لگانے کے اہداف میں نکامی کی سزا تاجروں کو دینا چاہتی ہے تاجروں کا گلہ دبانے کی کوشش کا ہر سطح پر مقابلہ کریں گے تاجر برادری آل پاکستان تاجر اتحاد کے پلیٹ فارم پر متحد ہوگر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جدو جوہد چاری رکھیں گے انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت فوری طور پر کاروباری بندش کا فیصلہ واپس لے بسورت دیگر سندھ کے تاجر سخت احتجاج پر مجھبور ہوں گے آج سندھ حکومت نے جو اعلان لاکڈاؤن کا کیا ہے اسے تاجر برادری یکسر مسترد کرتی ہے ایک بار پھر پرانی روش سندھ حکومت نے اپناتے ہوئے صبح چھے سے شام چھے بجے تک کاروباری اوقات اور ہفتے میں دو چھٹی یعنی جمعہ اور اعتبار اور اس کے علاوہ ریسٹورنٹ اور شادی حال پر مکمل پابندی صرف ٹیک آوے کی اجازت اس حکومت سندھ کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فورم یہ فیصلہ واپس لے ہم نے ویکسینیشن کے لیے حکومت سندھ نے جو ہمیں کہا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا اور حکومت سندھ ویکسینیشن کا ٹارگٹ پورا نہ کر کر وہ سزا تاجر برادری کو دینا چاہتی ہے ہم سترہ ماہ سے حالات جنگ میں ہیں چھوٹے تاجر لیکن حکومت اپنی ناہیلی سندھ حکومت اپنی ناہیلی چھپانے کے لیے وہ لاکڈاؤن کرنا چاہتی ہے اور چھوٹے تاجروں کو پریشان کر رہی ہے حکومت نے اپنی روش نہ بدلی تو تاجر برادری سخت اعتجاج کرے گی آزاد جمعہ کشمیر کے الیکشن کے لیے ڈسپک پولیس اور زلہ انتظامیہ کی جالب سے پولنگ اسٹریشنز پر بہترین انتظامات ڈی پیو محمد علی وسیم اور ڈیپٹی کامیشٹر زہیر عباس شیراسی کا پولنگ اسٹریشن کا دورہ پولنگ املا اور ڈیوٹی پر معمور زلہ انتظامیہ پولیس سہلکاروں سے گفتگو پولنگ پروسس کو پرامل رکھنے کے لیے امام انتظامات کے خود نگرانی کر رہا ہوں ڈی پیو خانے وال زلہ پولیس کی جانب سے موثر سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے پولیس کے چاکو چوبندس نے پولنگ اسٹریشنز کی سیکیورٹی پر معمور کیے گئے ہیں زلہ خانے وال میں رہائش پزید چھے سو تین تالیس کشمیر ہاں کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں زلہ انتظامیہ الیکشن کمیشن کے انتظامات کے حوالے سے بھرپور معاوینت کر رہی ہے تین پولنگ اسٹریشن تحسین میہ چننو ایک ایک خانے وال اور کبیر والا میں قائم کیے گئے ڈی سی زہیر اپاک شہرہ سے خصور میں وابطہ ملازمین کی منمرزیاں وابطہ کن اہلی کے باعث بجلی کے بل بروقت نہ ملنے پر تھہشی خم آوام کی شکایات خصور تھہشی خمکاؤں میں بجلی کے بل بروقت گھروں میں نہ پہنچنے پر تھہشی خمکاؤں کے لوگوں نے شکایات کا امبال لگا دیئے بجلی کے بل کبھی کسی دکان پر تو کبھی کسی پر اکٹھے ہی پھینک دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے بجلی بل لوگوں تک وقت پر نہیں پہنچتے میکمہ وابطہ قصور کی نہلی کے باعث لوگوں کو بجلی کے بل بروقت نہ ملنے کی وجہ سے عوام پریشان ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر جرمانے کے صورت میں اضافہ بل ادا کرنا پڑتا ہے اور بل بجلی کا بل لے جاتے ہیں جو کہ مقامی لوگوں کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہے بجلی کا بل نہ ملنے کی وجہ سے اگلے مہ جرمانے کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے تھہشی خمکی عوام نے اسٹیو قصور اور آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ہمیں بجلی کے بل وقت پر دیے جائے اور ہم وقت پر ادا کر سکیں ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپنیٹس کے لیے دیکھتے